ایدو لزا کا دوسرا روز سنت ابراہیمی کی پیروی کا سلسلہ آج بھی جاری رہا گوشت بن کر بڑھ گیا بریانی، کورما، بارویکیو اور چٹپٹے پکوان سج گئے دستر خان، حلوہ پوری سے ناشتہ کیا دوپہر کو دعوت اڑائی اور اب رات کو تکہ پارٹی کا ہے انتظام کل کے مہمان بن گئے آج میز باند گوشت کھائیں لیکن احتیاط کریں طبی ماہرین نے خبردار کر دیا قربانی کا گوشت اعتدال کے ساتھ کھانے کی ہدایت گوشت کے ساتھ سبزیوں، سلاہ دورپان کا زیادہ استعمال کریں طبی ماہرین کے مطابق گوشت کو بیس دن سے زیادہ فریز نہ کریں بہت اچھا لگ رہا ہے انجوائی کر کے ہمیں اور بہت مزا آ رہا ہے ہمیں ادھر جھولے لے کے بہت انجوائی کر بہت مزا آ رہا ہے ہمیں پسند دیا اچھا کب کتنی دیر ہو گئی جھولا جھول دے ہوئے ابھی آئے ہیں دور دیر سے عید کا دن اور بچے کیسے گھر میں رہیں بچے بھی سیر سپاٹے کو نکل پڑے کوئی پارک پہنچا تو کوئی ساحل سوندر کے ہوا کھانے پہنچا سوات سمیت بالا علاقوں میں بھی سیاحتی وقبات پر سیاہوں کا رش عید کی خوشیوں کے رنگ بارش کے سنگ ملک مختلف علاقوں میں بارش کے انٹری اسلامباد اور عویل پینڈی اور گردو نواح میں بارش بنیر پارا چنار اور لوئر دیر میں بادل جم کے برسے گرمی کا زور ٹوٹ گیا موسم خوشکوار ہو گیا وسطی پنجاب اور سندھ میں گرمی کا زور لاہور ملتان اور فیصل آباد میں پارا چالیس سے اوپر ہو گیا اسلامباد میں ارتیس اور پشاور میں انتالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کراچی کا پارا تین تیس ڈگری ہے لیکن نمی کے باعث گرمی کے شدت بیالیس ڈگری سے زائد محسوس کی جا رہی ہے سعودی عرب میں شدید گرمی رمی دن کے بجائے شام میں ادا کرنے کی ہدایت جاری آسمین کو خیموں میں رہنے کی ہدایت روہ سال تقریباً پچیس لاکھ مسلمانوں نے حج کا فریض انجام دیا ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا تعلق پاکستان سے گربانی کے جانور کی علائشیں اٹھانے اور انہیں ٹھکانے لگانی کا سلسلہ جاری کراچی میں عید کے پہلے روز ستائیس ہزار ٹن علائشیں اٹھائے گئیں پنجاب بھر سے تہتر ہزار ٹن علائشیں ٹھکانے لگائے گئیں وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر دوسرے روز بھی صفائی کا آپریشن جاری پشاور سے پانچ ہزار ٹن علائشوں کو اٹھائے گیا دو نمبر لوگوں کی کہیں کمی نہیں کوئچا میں پروفیشنل بھکاریوں کی انوکی حرکت گھر گھر سے گوشت مانگ کے باہر بیشنے لگے دو کلو گوشت کی قیمت چار ہزار روپے لگا دی خریدنے والے بھی خرید رہے ہیں ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو سب کچھ پرائیویٹ سیکٹرز کے حوالے کرنا ہوگا کراچی اور لاہور کے ائرپورٹس کی بھی آؤٹسورسنگ ہوگی خیرات سے سکول اور اسپتال چل سکتے ہیں ملک نہیں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی دو ٹوک گفتگو کہا ملک کو ریلیف دینا ہے تو حکومتی خسارہ کم کرنا ہوگا جب ادارے نقصان میں جا رہی ہیں تو ریلیف کیسے دے سکتے ہیں ذرات اور آئی ٹی کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں ہو چکی ہے اس بار ہم چین سے پیسے مانگنے نہیں گئے ٹکنالوجی لینے گئے تھے وفاقی بجٹ پر اعتراضات ہیں سندھ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ترکیاتی منصوبوں کے لیے ماضی میں فنس نہیں ملے سبائی وزیر ناصر شاہ کی سکھر میں گفتگو کہا کوشش کی ہے کہ سندھ کے بجٹ قریب عوام کو ترچی دی جائے سفید پوش طبقہ سولر سسٹم کے لیے لون لے گا اس کا انٹرس سندھ حکومت دے گی بجٹ کے حوالے سیمکیم کے الزامات بے بنیاد ہیں گورنر سندھ کا امرانٹی سوری کا کراچی کے ویٹرنیٹی اسپتال کا دورہ سانگڑوں میں تشدد کا شکار اونٹنی کے علاج کا جائزہ لیا میڈیا سے گفتگو بولے کہ بیٹی نے مجبور کیا کہ اونٹنی کی صحت کا جائزہ لینے کے لیے اسپتال جاؤں بے زبان جانوروں کے ساتھ زیادتی کی گئی اگر ظالم کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی تو ہم ظالم کو ہوا دیں گے کراچی میں عید کے دوسرے روز بھی کرائم بے کابو انڈا مور کے قریب ڈکیتی کی باردار موٹر سائیکل سوار ملزمان کی شہریوں سے لوٹ مار اوپر سے دیکھنے والے شہری نے ان پر سٹول دے مارا ڈاکو فرار بلدیا میں ڈاکو نے دکان سے ڈیٹھ لاکھ روپے لوٹ لیے ہیر سیلون پر ڈکیتی گہا اپنے موبائل اور نکتی سے محروم ہو کر پشاور میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ عبدالرہ میں چار روز سے بجلی بند پانے کی قلت ہو گئی عوام کا احتجاج باردار روٹ کو بند کر دیا مظاہرین کی وابڈہ کے خلاف نارے بازی ویسٹن ڈیز نے افغانستان کو ایک سو چار رنز سے ہرا دیا ویسٹن ڈیز نے دو سو انیس رنز کا حدف دیا افغانستان کی پوری ٹیم ایک سو چودہ رنز پر آؤٹ ہو گئی نیکولس کا افغانستان کی بولنس کا لاتھی چارج آج چکو چھ چوکو کی بدولت ترین گیندوں پر اٹھانوے رنز کی توفانی ایننگز لیکن نرویس نائنٹیز کا شکار جانسن چارلز کی ستائیس گیندوں پر تینتالیس رنز نیوزیلینڈ نے پی این جی کو سات وکٹو سے ہرا دیا پی این جی کی پوری ٹیم اٹھتر رنز پڑھے اور نیوزیلینڈ نے تین وکٹو کے نفصان پر حدف پورا کیا دونے ٹیمیں سپر ایٹ مرحلے سے باہر ہو گئیں پاکستانی ٹیم فلوریڈا سے وطن واپسی کے لیے روانہ قومی کھلاری براستہ دبائے بدھ کے روز پاکستان پہنچیں گے بابا راسم، اماد بثیم، خارس راوف اور آسم خان پاد میں آئیں گے محمد آرم اور محمد آمیر اور شاداب بھی مزید ایک ہفتہ امریکہ میں قیام کریں گے پاکستان دوہزار چھبیس ورلڈ کپ کے لیے کالی فائر کھیلے سے بچ گیا قومی ٹیم نے رینکنگ کی بنیاد پر آئندہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے کالی فائر کر لیا مزبان کے طور پر بھار طور سر لنکا نے آئندہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے کالی فائر کر لیا آپ لوگ وظاہر ٹیم ہے لیکن حقیقت میں نہیں آپ میں اتحاد کی کمی ہے سکلز نہیں ہیں گرانی ٹریسٹن کا پاکستانی ٹیم کی ناکس کا کردگی پر ناراض کی کا ایزار کہا کسی کو نہیں پتا کون سا شارٹ کب مارنا ہے کھلاروں کا فٹنس لیبل بھی میاری نہیں ہے عید کے روز بھی اسرائیلی فوج کی غزہ پر بمباری نہ رکھ سکی رات بھر نصیرات ریفیوجی کیمپ پر بم برساتے رہے درجنوں فرسیلی شہید ہو گئے بچوں کی بڑی تعداد شامل سہونی فوج نے نصیرات میں ہی ایک گھر کو نشانہ بنایا سات افراد جان سے گئے رفا میں القصام بریگیٹ کے جوابی حملے کے دوران دو روز میں گیارہ اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے غزہ میں جنگ بندی جاری رکھنے پر اختلاف اسرائیل کے دو وزراء کر جنگی کابینہ سے استیفہ وزیراسل نیتن جہو نے جنگی کابینہ کو تحلیل کر دیا کہا کہ ویننگ ایٹنز کے مصافی ہونے کے بعد جنگی کابینہ کی ضرورت نہیں رہی اسرائیلی وزیراسل پر انتہا پسند جماعتوں کی جانب سے جنگی کابینہ میں نئے ارکان کو شامی کرنے کا دباؤ تھا کیلڈا کے شہر ٹورانٹو میں فائرنگ تین افراد ہلاک فائرنگ نورت لینڈ کے ایک آفس میں ہوئی بچوں کا ڈے کیئر بھی قریب تھا مرنے والوں میں حملہ آور بھی شامل امریکہ کی جنوبی ریاست جورجیا کی گویٹا کامٹی میں خوفناک آگ گھر جل کر تباہ ہو گیا گیارہ افراد مقیم تھے شہر افراد زندہ جل گئے پانچ کی حالت تشویشناک آگ کیسے لگی تحقیقات جاری ہیں کالیفورنی کے جنگلات میں متعدد مقامات پر آگ بھڑکوچی پندرہ ہزار اکر رکبہ جل کر راک بارہ ہزار سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل چلی کے جنوب وستی علاقوں میں شدید بارش تفاہ نے تباہی مچا دی مختلف حدثات میں ایک شخص حالاک ہو گیا گیارہ ہزار سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل یورو کپ کے سنسلی کے اس مقابلے فرانس کی جیت آسٹریہ کو ایک صفر سے ہرا دیا رومانے کی کامیابی یوکرین کو تین صفر سے مات دے اور آسیب بھگانے والوں کی زندگی کے حقیقی واقعات آسکر ایوارڈی آفتہ ریسل کرو ایک بار پھر نئے روپ میں بڑے پردے پر جلوہ گر ہوں گے ہورر فلم در اکسورشم کل نمائش کے لیے پیش کی جائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے